السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی کیٹس کی مورننگ سے لے کے نائٹ تک کی پوری روٹین شیئر کر رہی ہوں تو ابھی جو ہے یہ بلکل صبح صبح فجر کے بعد کا ٹائم ہے تو میں بیٹھے یہاں پہ یاسین پڑھ رہی ہوں تو یہ سونیا جو ہے نا یہ فوراں سے میری گھود میں آکے تو بیٹھ گئی ہے اور بیٹھ کے فوراں سو گئی آکے کیونکہ سردیوں میں یہ اسی طرح کرتی ہے کبھی میں نماز پڑھ رہی ہوں اور اس کو نید آ رہی ہوں تو یہ کیا کرتی ہے میری گھود میں آکے میں اتہیات میں بیٹھ ہوں گی تو میری گھود میں آکے بیٹھے گی اور سو جاتی ہے تو شاید اس کو گرمائش ملتی ہے تو یہ اس کی ایسے بس روٹین بنی ہوئی ہے اسی طرح کرتی ہے جب بھی دیکھتے ہیں مجھے بیٹھا ہوا تو یہ فوراں آکے میری گھود میں بیٹھ جاتی ہے اور اتنی پیاری لگتی ہے گرم گرم میری اپنی گھود اور پاؤں وغیرہ گرم گرم ہو جاتے ہیں بڑا مزا آتا ہے یہ جب میرے پاس آکے بیٹھتی ہے تو بس جی ابھی ہم نماز وغیرہ سے فارغ ہوتی ہوں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے کی روٹین شیئر کرتی ہوں اب جی صبح صبح جو ہے یہ میں اپنی کیٹس کو سب سے پہلے جو رات کوئی بچی ہوئی روٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ پہلے تھوڑے لکمیں کھلاتی ہیں جتنا یہ شوق سے کھا لیں نا تینوں تو پہلے وہ کھلا کے اس کے بعد پھر یہ دودھ میں پانی مکس کر کے تو پھر اس طرح سے ان کو یہ پانی والا دودھ یہ پلاتی ہوں کیونکہ جو اگر خالی دودھ پلاؤں گی نا ان کو پانی مکس نہیں کرتی تو اس سے پھر نا ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے ایک دو دفعہ میں نے چیک کیا نا ان کا پیٹ واقع خراب ہوتا ہے اور بہت شوق سے نا یہ جیسے دودھ پینے کی بلیوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ شوق بھی ان کا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے دودھ پینے ٹھیک تو بس جی ان کو ویسے بھی پہلے انہوں نے سوکھی روٹی کھائی ہوئی ہے تو اس وجہ سے پھر یہ زیادہ شوق سے دودھ پی رہے ہیں اور ماشاء اللہ تینوں دودھ پی رہے ہیں دیکھیں جی ابھی میں نے سونیا کی کلیننگ کر دی ہے ٹاول کے ساتھ نا گیلے ٹاول کے ساتھ یہ کتنا پیارا کلین کلین اس کا فیس ہو گیا ہے پوری آنکھیں وغیرہ نوز وغیرہ کلین کر دی ہیں ابھی پھر برشنگ بعد میں کر دی ہیں بلو کھڑکی میں ادھر بیٹھا ہوئے صبح صبح کے ٹائم پہ اور انجوائے کر رہے ہیں کون ہے باہر بلو باہر وہ بلیک وائٹ سا بلہ ہے وہ آ رہا ہے کھڑکی میں آ کے بیٹھ رہا ہے فوراں سے اور بلو کو بھولا رہا ہے یہ جی ابھی کھڑکی پہ آیا ہے کوئی بلہ بلہ ہے کہ بلی مجھے پتہ نہیں یہ دیکھے کیسے آ کے بیٹھے وہ پیچھے ہے اچھا بائٹ پہ بیٹھا ہوئے وہ رہا پیچھے بائٹ پہ بیٹھا ہوئے وہ کالا بائٹ وہ پہلے آیا تھا کھڑکی میں چڑھا تھا اور اب یہ پتہ نہیں رنگ برنگا سا کون سا بچہ ہے یہ باہر جو ہے نا یہ گھومتے رہتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ ڈال دیتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھا گوشت وغیرہ یہ بللو انجوائے کر رہا ہے بللو انجوائے کرو مزے آ رہے ہیں یہاں سے صحیح نظر آ رہا ہے کیسے مزے سے اچھا وہ بھی نہیں باہر والے مار رہے ہیں بس آرام سے بیٹھا ہوئے لیکن پتہ کوئی نہیں چلتا لڑائی کا کب لڑائی ہو جائے بللو دیکھو تم اپنے دوستوں سے ملو دوستوں سے کبھی تو بللو کو بس بیچین نہیں لگی ہوتی ہے فٹا فٹ اب مجھے نا ڈرائیم روم کھول کے اکھڑکی کے پاس بٹھا دیں ہے نا تم بھی ہل رہی ہے بللو کے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اندر کو ہمیں نہیں نہیں جالی کے پر نہیں حملہ کرنا پیچھے یہ کیسے آوازیں نکال رہا ہے نہیں بللو نہیں ہے وہ ہی ہے ابھی جی میں نے بللو کو لٹا دیا ہے اب میں لگی ہوں اس کی رشنگ کرنے بابا لیٹے رہو نا ایک ہاتھ سے نا کابو کرنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا یہ اب اس کے بس صبح صبح میں نا یہی روٹین ہوتی ہے ان کو کھلا پلا کے پھر تھوڑی دے ٹھہر کے پھر ان کا کنگا کرنا ہوتا ہے بللو جانا نہیں اچھا رکھ جاؤ تھوڑی دے اچھا دم بھی بہت زیادہ ہیل رہی ہے اس کی دیکھیں جی کنگا کرنے کے بعد بللو کے اتنے بال نکلے ہیں پورے قوم میں سے تو اب باری ہے سونیا کے کنگا کرنے کے سونیا جو پہلے سی بیٹھ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی ہے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی چلو نا بھاگ رہی کہاں بس ادھر آرام سے بیٹھو ایسے آرام سے رہو میں کنگا کر دوں ٹھیک ہے سکون سے سکون سے ایک تو ایک ہاتھ سے نا یہ بچے کابو بھی نہیں آتے کنگا کیچر ہے اس کے آرام آرام سے نا ادھر کمر کمر پہ پھیر دیتی ہوں پہلے پھر بعد میں نیچے سے پھیر ہوں گی آرام سے ہاں جی ایسے کنگا کروا کے ان کو بہت سکون ملتا ہے پھر کیونکہ اندر تک ان کے بالوں کے اندر تک صفائی اچھے سے ہو جاتی ہے سونیا اور کنگا کرنے کے بعد پیارے خوبصورت سے ہو جائیں گے ہاں جی لو جی میری گودی میں کیوں بیٹھ رہی ہو لو وہ تو کہہ رہی مجھے پیار کرو گودی میں بٹھا کے کنگا نہیں کرو مجھے کنگا نہیں کرنا ہے پیاری پری پیاری پری پیاری بلی ہاں پیاری بلی چالو بس ابھی میں اس کے ذرا اس کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے پھر کنگا کرتی یہ دیکھیں جی سونیا کے بال نکلے ہیں اتنے سے سونیا کے تھوڑے کم بال نکلے ہیں ماشاءاللہ سونیا کے جو بال ہے نا ہیئر کی کوالٹی وہ کافی اچھی ہے یہ آہیں جی مائلو کے بال اتنے سے نکلے ہیں مائلو بھگو بھگو یہ یہ دیکھیں جی ابھی کلیننگ کروانے کے بعد اب یہ کھلونے کے ساتھ کھیل رہی ہے ہاں جاؤ جاؤ امی کو دو جا کے نہیں بلو بھی آگیا ہے نا بلو کے لئے ڈرائنگ روم بند کر دیا نا اسی لئے بلو ایدھر آگیا ہے ہاں نا لاو ایدھر دو میں پھینکو لاو ایدھر دو میں پھینکو آو جا 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 کہاں گیا یہ لو ماہ سونیا تم نے اس کے نیچے لے سونیا تم نے نے کہا یہ مائلو کا ہے پھر گما دوگی تم ایدھر کو آؤ ایدھر کو آؤ واہ جی واہ آجو 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 لے آو لے آو لے آو او گئی جی سونیا نا نیچے چھپکے بیٹھکے دیکھ رہی ہے ابھی جی تقریباً نوہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں یہاں اوپر آئی ہوں تو یہ جو پانی سائے نا یہ وہ آلو کے چھلکے ہیں ان کا میں نے لیکویڈ خاد بنا کے نا یہ رکھی ہوئی تھی دو تین دن تھے نا آلو کے چھلکے پانی میں ڈال کے رکھے ہوئے تھے تو اب یہ بہت ہی اس کی اسمیل تو کافی گندی گندی ہے لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ نا پلانٹ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے تو بس اب میں یہ سارا اس میں لگا دوں گی رام سے دیکھیں شکر الحمدللہ کافی محنت کے بعد مجھے محنت کا پھل نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور ماشاءاللہ بولئے گا جو بھی دیکھیں یہ دو جو ہیں نا ٹماتر ذرا نظر آ رہی پہلے یہ جب چھوٹے چھوٹے سے نکلے تھے تو اس وقت میں نے نہیں آپ لوگ کو بتایا کہ میں ان کا تھوڑے سے کیمرے میں آنے لگیں گے تو پھر انشاءاللہ میں دکھاؤں گی ابھی میں آئی تھی نا پانی لگانے کے لیے صبح میں تو میں نے دیکھا ہے یہ چھوٹے سے پتہ نہیں اب یہ کیمرے میں آئے گا نظر کے نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ یہ چھوٹا سا نا اور ابھی نکل رہا ہے بلکل چھوٹا سا ہے ابھی اس کے جو گرین والے پتے ہیں نا وہ بھی ذرا اندر کو مڑے ہوئے ہیں ابھی پورے کھولے نہیں ہیں تو ایک یہ ہے اور ایک اور میں نے دیکھا تھا وہ کدھر کہے یہ رہا جی یہ رہا پہلے میں خود چیک کرنے یہ دیکھیں یہ بھی ایسی یہ یہ رہا جی تو یہ جی تقریباً سمجھے چار ہو گئے یہ دو تو بڑے بڑے ہیں نا تب ہی نظر آ رہے ہیں اور دو ابھی چھوٹے چھوٹے وہ بھی انشاءاللہ اور بڑے ہو جائیں گے ہاں بلکل کہاں جا رہے ہو چلو بلکل کو میں نے یہاں پہ بان دیا تھا منکہ کہیں ایسا نا میں ادھر پودہ دکھا رہی ہوں اور یہ کھول جائے اوپر چلے ابھی میں یہ شاپر بھی لے کے آئی ہوں میں نے ایک اور کام بھی کرنا ہے وہ بھی میں ابھی دکھاتی ہوں اوپر چل کے چلو نا یہ گندہ سہی ابھی میں بعد میں نا لے کے جاتی چھت بھی کافی گندی ہو رہی اس کی بھی سفائی کرنے والی ہوئی بھی ہے آجو آجو شاباش شاباش اور میں نے یہ بتانا تھا کہ جو ٹاماٹر کے وہ ٹاماٹر کہہ رہی ہوں کریلے کی جو بیل میں نے لگائی ہے نا تو یہ شاید مجھے لگ رہا اس کا سیزن نہیں ہے کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا کہ اس کا سیزن ابھی نہیں ہے یہ گرمیوں کی ہوتی ہے تو اس پہ وہ جو ایک کریلہ ہے یہ دیکھیں جی چھوٹا سا کریلہ لگا ہوا تو ہے لیکن یہ بھی دیکھیں ییلو ییلو ہو رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے تو یہ کریلے کی جو بیل ہے یہ خراب ہو گئی ہے تو بس اب میں جو شاپر لے کے آئیوں میں اس کو بیل کو نا سارا کٹنگ وٹنگ کر کے صفایہ کر کے اب رکھ دوں گی کیونکہ اس کے یہ آپ لوگ چیک کرتک نہیں یہ پتے دیکھیں یہ کیسے ہو رہے نا کالے کالے سے اور خراب سے پھول بھی نکل رہے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لیکن پتہ نہیں عجیب سی بیل ہو گئی ہے نا خراب خراب ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ تو امی بھی کہہ رہی تھی پھر میں نے بھی سوچا کہ اس کے اوپر ایسی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ابھی ختم کر دیں گے پھر جب سیزن آئے گا نا انشاءاللہ پھر ہی لگاؤں گی کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہے تو کریلوں کے لیے پھر صحیح نہیں ہے ہاں جی آپ کہاں جا رہے ہو چلو اپنے آپ کو رولنگ رولنگ کر لو پھر ہم نیچے جائیں گے ٹھیک ہے میں جو ہوں وہ کر لوں ابھی بیل کا ساف کر لوں تم ادھر گھومتے رہو تھوڑی گے ٹھیک ہے نا یہ میں نے نا یہ دیکھیں بازو کے اندر نا اس کا یہ ڈال دیا ہے تو اس سے یہ ہے کہ یہ گھومتا رہتا ہے میں اپنا کام کرتی رہتی ہوں پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یہ دیکھیں جی میں نے دونوں مطلب تین بیلے لگی ہوں تھی تو تینوں کو اتار دیا ہے اور بلو کیسے اس کے اوپر ویڈے گئے بلو بیارہ بچہ میرا بلو یہ پتہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نا یہ جالیاں لگی ہوں یہ نا اس کے اوپر یہاں پہ وہ قبوے آکے بیٹھ جاتے ہیں تو انہی کو دیکھی جا رہا ہوتا ہے بلو اوے بلو نانا جڑ نہیں کھانی میں جب یہ اتار رہی تھی بیل کو تو یہ نا ادھر چھت پہ سارا نا رول رول ہو رہا تھا تو میں نے کہا اب چھوڑو ویڈیو بنانے کو رہنے دیتی ہوں کیونکہ میں ہاتھ میں اتار رہی تھی بلو گندے ہو جاؤ گے ساری کلیننگ کیے اب تمہاری پھر دوبارہ گندے ہو جاؤ گے تب ہی تو میں ہر دوسرے دن ان کی دوبارہ بار بار پلیننگ کرتی رہتی ہوں تب ہی ماشاءاللہ سے نا اب اس کے بال کافی اچھے ہوتے جا رہے ہیں شونے اوہ اوہ کتاپا رہا لگ رہا ہے گریمری کے اندر بلو ابھی ہلکی ہلکی دھوپ آج پتا دی بادل بادل والا موسم ہوا ہوئے ابھی ہلکا ہلکا سورج نکل رہا ہے یہ دیکھیں ورنہ ویسے ٹائم تو کافی ہو گیا نو سے اوپر ہو گیا ہے ٹائم تو ادھر کے سائٹ پہ نا کافی دھوپ آ جاتی ہے تب ہی میں ذرا لیٹ ہی آئی تھی کہ تھوڑا سا دھوپ میں بھی سیک لوں گی لیکن ابھی سورج نکل ہی نہیں رہا بادل بادل ہوئے گیا نا اسی لئے دھوپ کا مزا نہیں آیا آج چلو بلو بس ہم نیچے چلیں سردی بھی لگ رہی ہے ابھی جی میں نے یہ سیٹنگ تھوڑی سی چینج کی ہے یہ جو ٹرالی ہے یہ ادھر برائنگ روم کے جو ادھر والی دیوار ہے اس کے ساتھ میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اسری سٹینڈ یہاں روشندان کے نیچے لاکے رکھ دیا ہے تو آپ لو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ سیٹنگ کیسی لگی ہے کیونکہ یہاں پہ نا میں نے اس کے چینج کرنے کی یہی وجہ تھی کہ یہ جو سکرین ہے نا اس کے اوپر کھڑا ہوکے نا بلو باہر کو دیکھتا ہے تو اس وجہ سے تھا میں نے کہا سکرین نا کہیں خراب ہو تو اس لئے اب یہ اس سے سٹینڈ رکھ دیا اس پہ چڑھ کے دیکھے گا بلو آو ذرا تمہیں چڑھا آ کے دیکھو تم اب دیکھو گے کہ نہیں دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو نئی جگہ آگئی بلو نئی جگہ آگئی آرے واہ ادھر بھی عرام سے دیکھ رہا ہے بلکہ زیادہ اچھا اوپر تک ہو گیا ہے ہم واہ جی واہ اب اس کے ٹانگیں بھی نہیں تھکیں گی رولی جو ہے نا وہ تھوڑی سی میچے یہ تو ذرا اونچا ہے بلو ناشتے میں امی نے بنائی یہ چوری تو میں ابھی یہ اپنی کیٹس کو کھلاتی ہوں بلو جی میں نے ان کو پیالی میں ڈال کے دے دیا ہے کیونکہ زمین پہ نا صحیح سے نہیں کھایا جا رہا تھا ان سے تو ابھی اس نے پیالیوں میں ڈال دیا نا اب یہ ہے کہ اپنا اپنا یہ لکھ کھاتے رہیں گے آرام سے تقریباً دو دو لکموں کے قریب ہے مزے سے کھا رہی ہیں اس میں دیسی گھی ڈالا ہوا ہے نا چوری میں اور روٹی بھی ان کو کافی پسند ہے تو یہ بہت شوق سے یہ کھا رہے ہیں پھر اس کے بعد نا ان کو انشاءاللہ پھر ان کا جو ہوم میٹ فوڈ ہے نا وہ میں ان کو کھلا ہوں گے مائلو بھی کیسے مزے سے کھا رہی ہے سوکھی روٹی جو ہے نا وہ مائلو اتنے شوق سے نہیں کھاتی لیکن یہ جو شوری بنی ہوتی ہے نا یہ مائلو بھی بہت شوق سے ماشاءاللہ سے کھاتی ہے لو جی سونیا کا تو کمپلیٹ بھی ہو گیا بس ابھی جی میں اپنا ناشتہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو یہ جی دال کے پراتھے بنائے امی نے اور ساتھ میں چوری کھانے لگی ہوں ساتھ میں جی چائے ہے تو ادھر دیکھیں جی یہ سونیا آکے بیٹھی ہوئی ہے فوراں سے اور مائلو بھی نیچے ہی بیٹھتی ہے تم لوگوں نے کھا لی ہے نا چوری بس اب جاؤ اب ہم لوگوں کو ناشتہ کرنے تو ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ لوگ کیسے چھےڑی ہے اس کو سر پہ بلو دروازے کے پاس چاہید بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں آیا بس اس نے کھا لی ہے تھوڑا سا اب چلا گیا یہ جی ابھی میں نے ان کو کھانا دے دیا دونوں کو اور بلو کو میں دکھاتی ہوں وہ دیکھیں جی سامنے سٹری سرنڈ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ابھی میں لے جا کے کھانا دیتی ہوں بلو یہ ایکچولی ابھی یہ تھوڑا کم ہے کھانا ان کا تو اور ابھی جیسی میں بناوں گی نا وہ یقنی ختم ہوئی بھی ہے تو یقنی ڈال کے پھر بناوں گی تو پھر ان کو میں بعد میں مزید دے دوں گی یہ چیک کریں جی سونیا کی آپ لوگ مستیاں چیک کریں کیسے فل جو ہے نا آئی بھی یہ کیا بولتے ہیں کھیل تماشا کرنے میں آئی بھی ہے فل مستی میں آئی بھی ہے یہ کیونکہ پہلے یہ کھانا پینا کھا کے تو سو گئی تھی تو آرام وغیرہ کیا ابھی آئی تھی نا میڈ کام کرنے کے لیے صفائی وغیرہ تو پھر یہ بھی ساتھی اٹھ گئی تو پھر جو ہے نا اس کے بعد سے اب یہ اتنی فریش ہوئی بھی اور گھوم پھر رہی ہے اچھل خود کر رہی ہے فل سونیا یہ دیکھیں امی کی جو ہے نا موزے امی کے ان کے ساتھ کھیلنے میں لگی ہاں اللہ جی تو ابہ کیمرے کو آکے مار رہی ہے موبائل پہ گندی بچی اور یہ نا پلاسٹک وہ ہے نا ٹیبل کے اوپر پلاسٹک رکھا ہوئے تو وہ جیسی اس کے اوپر چھلانگ مارتی ہے تو اس پہ سے آواز آتی ہے تو بہت زیادہ نا یہ ٹیبل کے ساتھ کھیلتی ہے پورا اس کا جو اوپر کا پلاسٹک ہے نا وہ نیچے کو گرا دیتی ہے اب یہ مائلو کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے چھیڑ خانی کرنے تنگ کر رہی ہے مائلو کو اور اس کے بال چیک کریں اس نے پھولائے ہوئے ہیں بال پھولے ہوئے ہیں سونیا کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں اور اتنا تیز تیز بھاگری کیمرے میں بھی کیس ہی ہو یہ دیکھیں آواز آتی ہے نا فوراں سے اچھلتی ہے ادھر آکے اور یہ اس نے ہلانا بھی شروع کر دیا سونیا چلو بس کر دو چندہ اور پتک اپنا کھانا پینہ بھازم کر رہی ہے تاکہ اگلے کھانے کے لئے پیٹ خالی ہو جائے ہے نا گندی بچی ابھی جی شام کا اثر کے بعد کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی میں نے فٹا فٹ آٹا گون کے رکھ لیا ہے اور ساتھ ساتھ بن رہی ہے اب میری کیٹس کے لئے کلیج جی کیونکہ ابھی میں ان کو فٹا فٹ دوں گی اس کے بعد ہی انشاءاللہ نماز پڑھوں گی تو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دی سونیا کہاں بیٹھی ہوئے سونیا تم یہ کہاں بیٹھی ہوئے چڑھ کے یہ اس نے نئی جگہ ڈھونڈ لیا بیٹھنے کے لئے جب بھی ان کا کھانا بن رہا تھا اب یہ انتظار کر رہی ہے بس مجھے جلدی سے کلیج جی مل جائے یہ مائلوں بھی بیچ میں گھومی جا رہی ہے ان دونوں کو خوشبو آ رہی ہے نا کلیج جی پکنے کی تو بس اب میں یہ تقریباً تیار ہو گئی ہے ابھی نکال کے ان کو باول میں ڈال دیتی ہوں تاکہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے پھر اس کے بعد میں ان کو دے دیتی ہوں فٹا فٹ یہ اب میں نے ان تینوں کو کلیجیاں دے دی ہیں ایک ایک کلیج جی نا یہ شام کا ان کا جو ہے نا یہ کھانا ہے تقریباً ہو رہا ہے پانچ بجے کا ٹائم ہونے والا ہے تو یہ اب شام میں یہ کھا لیں گے کلیج جی اور پھر بعد میں میں ان کو کلیج جی کا جو سوپ ہے وہ بھی ساتھ میں پلا دوں گی تھوڑا تھوڑا تو پھر یہ شام کا کھانا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ان کو رات میں دوں گی نا تقریباً چار چار گھنٹے کا نا چار پانچ گھنٹے کا وقفہ ہو جاتا ہے مائلو تو اپنی صفانیوں میں لگی بھی مائلو کھاؤ شاباش اس وقت ایسے پیچھے پڑی ہوئی تھی جب میں نے ابھی کلیج جی پکی رہی تھی تو آ گئی تھی فوراں سے اور پیچھے پڑی ہوئی تھی فٹا پر مجھے دو دو دے دو یہ دونوں تو ماشاءاللہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں شاید اس کے بالوں میں لگ گئی تھی کلیج جی کا کوئی ٹکڑا لگیا ہوگا تب ہی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو بس جی اس طرح ان کو تقریباً تین یا چار دفعہ میں دن میں کھانا دے دیتی ہوں پہلے صبح صبح دودھ پلال لیتی ہوں پھر کھانا ہوتا ہے دوسرا کیٹ فوڈ پھر یہ کلیج جی ہوگئی پھر کیونکہ سردی ہیں سردیوں میں تو کلیج جی بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے ان کے لیے نا ان کو ذرا ہیٹ ملتی ہے گرمائش ملتی ہے حلی کا چھلکہ ہے اس کے ساتھ نے اتنا اچھا کھیل رہی ہے بیٹھ کے نیچے چلا گے ایک تو ہر جگہ نیچے نیچے چلا جاتا ہے ہاں اٹھا کے دو نکال کے دو سبر کرو یہ اب دیکھ رہی ہے اس کو سبر کرو نا امی لوگ پھلی کھا رہے تھے تو نا اس کا ایک چھلکہ دیا چھوٹا سا اس کو سونیا کو یہ کیسے مزے سے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے پھلو ہاں ہاں پھلو میں آگئیوں نا تو شاید اس لیے نا اب یہ صحیح سے کھیل میری ورنہ اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی ہاں ہاں بسیدار ادھر کھیلنا وہ ادھر بیٹھ کے نیچے چلا گیا تھا نا تو اس لیے میں ادھر کو لے آئی ہوں سائق سے جب سامنے سے دکھاؤ نا کدھر چلی گئی واہ نکال لیا اندھر سے زبر جس کتنا اچھا کھیل رہی ہے اس میں سے نا ہلکی ہلکی سے آواز آ رہی ہے نا بجھ رہی ہے بجھ رہے چھلکا تو اس وجہ سے نا اس کو اور مزہ آ رہا ہے کھیلنے میں یہ بھی آئی دی ہے بیٹھ میں ہاں اس ٹول کے ساتھ بھی بڑا کھیلتے ہیں نکلو باہر ابھی جی رات کا ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تو ان کو رات کا جو کھانا میں اسی ٹائم پر تقریبا دے دیتی ہوں تو یہ پہلے سے میں نے بنا کے تو یہ رکھ لیا تھا کھانا تو اب بس میں نے وہ جو کیٹ فوڈ ہوتا ہے نا ہوم میٹ کیٹ فوڈ یہ میں ان کو دن میں دو دفع دیتی ہوں ایک بار صبح کو دیا تھا اور ایک بار جو ہے وہ اب میں دے رہی ہوں نا رات کے ٹائم پر رات میں یہ کھلا دیتی ہوں نا کیٹ فوڈ تو یہ زیادہ اچھا ہیلڈی ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں ذرا لمبی راتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے نا اچھے سے پیٹ بھر جاتا ہے یہ کھانا کھا کے تو ان کو صبح تک پہ بھوکنی لگتی ہے آرام سے نا ان کی رات گزر جاتی ہے تو اوکے فرنڈز آئے ہوپ آپ لوگ کو جو ہے میری کیٹس کا ڈیلی روٹین اچھا لگا ہوگا پورا فول ڈے کی جو روٹین ہے وہ اچھی پسند آئی ہوگی